اسلام علیکم ناظرین ریکوبریز بھی ساست ہو رہی ہیں لیکن انفوش ریٹیز چار سب پچاسی افراد جان بھاک بھی ہو چکے ہیں کرونا وارث سے اگر بچنا ہے تو محفوظ رہنا ہے اپنے گھروں تک محدود رہنا ہے فاسٹا رکھنا ہے سوشل ڈسپنسی کی بات کی گئی ہے خاص طور پر اویس صاحب ہم نے دیکھا کہ آج کیابنٹ میٹنگ ہوئی ہے اور کیابنٹ میٹنگ کے اندر جو کل قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے گا اس حوالے سے بات ہوئی ہے اس میں چارہ وزرائے اعلیٰ بھی شریف ہوں گے وہی سب سے بوٹنٹ ہے امیرہ کے اس کے اندر انسٹری ایسی کا جو جلاس ہوتا ہے جس میں ہماری بہت ہی ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے اور کرونا کے اوپر وہ سارا کورڈینیشن ہوتی ہے اور ایک بہت ہی احسن طریقے سے وہ معاملہ تیپ آ رہے ہیں اسی کے اندر یہ بات ہوگی کہ لوگ ڈاؤن میں نرمی کی جائے اس کی حکمت عملی کیا ہوگی احتیاطی تدابیر کیا ہوں گی اس پہ ہم اس شو میں بات کریں گے اور پھر آج کیبنٹ میٹنگ میں جو بات ہوئی ہے اس پہ بات کریں گے اور ایک اوورال جو ٹرنڈ ہے کرونا کا ملک میں اس پہ بات کریں گے ہم اور ہمارے ساتھ بہت ہی ریسپیکٹیڈ گیسٹ ہیں اس وقت ڈاکٹر یاسمین راشت صاحبہ وزیر سہت پنجاب صبح پنجاب کی سینئر لیڈر ہیں پی ٹی آئے کی رولنگ پارٹی کی وہ ہمیں اس وقت ریڈیو لنک پہ جوائن کے ہوئے ہیں سعید غنی صاحب سینئر پاکستان پیپلز پارٹی کی دیدر ہیں اور بہت ہی ووکل ہیں انفومیشن منسٹر ہیں اور سنس حکومت کے انہوں نے ہمیں جوائن کے ہیں مذر آباد صاحب کسی تاریف کا محتاج نہیں معروف صاحبی تفضیعکار وہ ہمیں جوائن کے ہوئے ہیں سچے پہلے اور لیاکت شبانی صاحب آج انہوں نے بڑے دھوہ دار قسم کی جو ہے پریس کانفرنس کی ہے تو ان سے ہم بریف لین کا ویو بھی لیں گے لیکن سب سے پہلے یاسپین دارچن صاحبہ یہ فرمائے گا کہ جب کل انسی او سی کا اجلاس ہوگا اور اس میں چاروں وزرائے اعلیٰ شرکت کریں گے اور اس میں فیصلہ ہوگا کہ لوگ ڈاؤن کس نویت میں اس میں نرمی لائی جائے کس طرح احتیاطی تدابیر کے ایس او پیز تیار ہوں تو آپ نے ایک از ایسیدہ منسٹر ایک وزیر سہت جو 24-7 آپ کام کر رہے ہیں کرونا کے خلاف تو آپ نے اپنے وزیر اعلیٰ بزدار صاحب کو کیا مشورہ دیا ہے کہ کل اجلاس میں جائیں تو کیا حکمت اعملی ہونی چاہیے جو ہم لوگوں نے باقعدہ ایک سٹراتیجی بنائی ہے دیکھیں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے جو صحیح اس وقت سپریڈ ہے وائرس کا اس کی پرپر پکچر پریسنٹ کریں تو ہم لوگوں نے پچھلے تین دنوں سے جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ رینڈم سامپلنگ شروع کی ہے اور رینڈم سامپلنگ کے اندر اب ہم نے تقریباً آپ کو پتا ہے کہ آج کے دن میں ہی پنجاب کے اندر پانچ ہزار سے زیادہ زیادہ تیسٹ ہوئیں یعنی پائیف تھاؤزن نین فارٹی تیسٹ سیبن اورری جانن پاکستین پنجاب اس کی تعداد جو پنجاب کی ٹیسٹوں کی وہ ایک لاکھ اور اٹھارہ سو پہ پہنچے دیئے اور یہ ہمیں بہتر پکچر دے گی کیونکہ اس سے پہلے تو ہم ایک سپیسپک گروپ سٹی کر رہے تھے اور اگزامپل جو ظاہرین آئے تھے پھر ہمارے تبلیش اجتماع کے لوگ تھے پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے ان لوگوں کی کرنی شروع کی جو ان کے کانٹیکٹس سے اور جن کے پاس ٹرابل ہسٹری تھی لیکن اب ہم رینڈم سامپلنگ کرنی شروع کر دی ہم نے یعنی ان علاقوں کی کی ہے جیسے فور اگزامپل جو فرنٹ لائنگ ورکرز ہیں ہمارے ڈاکٹرز ہیں پیرامیڈکل سٹاف ہے پولیس ہے پھر اس کے بعد میڈیا ہاؤزز ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے مارکٹس کے اندر جو آپ کے سٹورز کھلے رہے ہیں ان کے اندر تو ہم نے ان کے سب کی سکریمنگ کر کے ہمارے سامنے ایک نمبر آ رہا ہے اور اندازہ ہم لگا رہے ہیں کہ کہاں یہ بابا زیادہ پھیل رہی ہے اور کہاں کمپیرٹیبلی کم پھیل رہی ہے اس وقت لہور ہمارا ایکٹی سینٹر ہے اور لہور کے اندر آپ کا مطلب تعداد جو ہے اس وقت مریضوں کی بڑھ کے دو ہزار نو سو تریپن پہ چلی گئے وہ علیہ دا بات ہے کہ اس میں سے ٹھیک ہے ساتھ سو سے آٹھ سو لوگ جو ہیں وہ صحت مند ہو کے گھر جا رہے ہیں اور یہی چیز ہم چاہ رہے تھے لوگ ڈاؤن کے دورانیہ میں ایک تو یہ ہے کہ ہم سہورتیں بہا دیں ٹیسٹ کی فیسلیٹی بڑھا دیں اور پھر ہمارے پاس کچھ اس طرح کا سیچویشن ڈیویلپ ہو جائے کہ جتنے لوگ ہنسپطالوں میں آ رہے ہوں اتنے ہی لوگ شاید پھر ہمارے پاس پھر ہمارے پاس پھر ہمارے پاس جو ابھی آپ بتا رہی تھے ترسیل اس کی بنیاد پہ مختلف یہ فرمائیے گا کہ آپ کا کیا مشورہ ہے اس اے ڈاکٹر اور وزیر سہت جو ہے کہ کل جب بزدار صاحب وہاں پہ جائیں تو پھر انسی ایسی کے ان میں ان کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے آپ نے ان کو کیا مشورہ دینا ہے یہ دیا ہے دیکھ یہ جو سم او دی انڈرسٹریز کچھ ایسی انڈرسٹریز ہیں کچھ ایسے کام ہیں جن کے اندر ہمیں کافی یقین ہے کہ سیچویشن خراب نہیں ہوگی جب آپ بات کرتے ہیں کنسٹرکشن بزنس کی اور کنسٹرکشن کے جو کام شروع ہیں نیچولی مزدور کھلی فضا میں کام کر رہے ہوتے ہیں جس طرح بھی پچھلے دنوں فصل کی کٹائی ہوئی تبلید لیکن ابھی تک جو ہم سیجیشن دے رہے ہیں دو تین بڑی اہم چیز ہیں ایک تو ہمارے بھار سے پاکستانی آ رہے ہیں ان کے سلسلے کے اندر بھی ایک ہماری سیجیشن یہی دی گئی ہے کہ لوگ کیونکہ بھار سے آ کے مزید زیادہ دیر پریشانی ہونا چاہ رہے تو ہم لوگوں نے ان سے یہ کہا ہے کہ within 24 hours ہم کوشش کریں گے کہ ان کی تیسٹنگ کر دیں اور within 24 اس کے the next 24 hours ہم ان کے ریزارٹس اور ریپورٹس دے دیں اور اگر they are negative they can go back home اگر positive ہیں then we will have to isolate them ایک تو یہ ان کو بتا رہے ہیں پھر دوسری امپورٹنی یہ چیز ہے کہ کچھ ہمارے شہر جو ہیں جن کے تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے اس کے لیے ان کو separate policy دینی پڑے گی چیک ہے is it correct to suggest کہ گجرات ہے لاہور کے کچھ حصے ہیں وہاں پر یا اور اس طرح کے جو densely populated areas ہیں وہاں پر جہاں پر infection زیادہ ہے یا virus زیادہ پھلاو زیادہ ہے وہاں پر آپ policies دوسری تجویز دے رہی ہیں لیکن partial lockdown کے لیے رضا مند ہیں جس طرح دنیا میں دوسرے ممالک میں ہو رہا ہے اس طرح کی بات ہے جی بالکل مقصد ہی یہی ہے کہ اگر آپ ساروں کے ٹیسٹنگ کریں گے تو پھر آپ کو بہتر اب دیکھیں ہمارے پاس کچھ ایسے اضلاع ہیں جو بہت ہی کم نمبر ہیں اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ان اضلاع کے اندر ہم رینڈم ٹیسٹنگ کر کے اچھا ڈاکٹر یاسمین یہ اچھا ریلیونٹ بات آپ سے کرنا چاہیں گے آج اپیل کو وفاقی وزیر عصد عمر صاحب نے میڈیا بات کی تھی انہوں نے کہا تھی پچیس افریل تک ہم یومیاں پچیس ہزار ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت حاصل کرنے گے لیکن یہ حدف تو پورا نہیں ہو سکا اور دیفنیٹ ہی ہم بہت بڑے پانمانے پر میس ٹیسٹنگ کر دی نہیں سکتے دنیا کا کوئی ملک بھی نہیں کر سکتا انفرائٹ چاہے ریسورسز کتنی اجازت نہیں دیتے آپ سمجھتی کہ کل کا جو اجازت ہونے جا رہا ہے اس میں سمارٹ ٹیسٹنگ کے آپ نے جو بات کی تھی کہ یہ سمارٹ ٹیسٹنگ ٹارگٹیٹ ٹیسٹنگ ہے اس حوالے سے بھی کوئی سیجیکشن ہوگی کل کے شاس میں جی بلکل وجہ یہ ہے کہ سمارٹ ٹیسٹنگ ہی ہم کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر اور آپ نے بلکل صحیح بات کہی کہ الیکٹیو ٹیسٹنگ تو آپ کری نہیں سکتے کہ جو بندہ ہے کہیں میرا ٹیسٹ کر دو تو آپ تہس کر دیں دنیا کو کم بھی اس طرح کا ٹیسٹ ٹھوٹ بینگ کر سکتا اور آپ کی مارش اللہ ہے ہی بہت بڑی پاپولیشن تو آپ کی بہت باری پاپولیشن لیکن ہمارے لیے رنڈم سمپلنگ کرنے کا یہ پائدہ ہو جائے گا جب ہمیں ہمیہبز پتے ہیں جب ایریاس پر پتہ چلیں گے ہوت سپوٹ تو کام سے کام اس علاقے کے اندر ہم چیسٹنگ کر کے ایریاس کو کو افراد رن آف کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں بہتر result بلکل ٹھیک ہے سعید گھنی صاحب کچھ حاملی کو تکر دے سعید گھنی صاحب آپ کا سندھ گورنمنٹ کا ایک specific stance رہا ہے وزاوی لوگ ڈاؤن کے تو کل مراد علی شاہ صاحب بھی اس last میں شرکت کریں گے NCOC کی اور تو اب آپ کا جو موقف ہے وہ تبدیل ہوا ہے ماضی سے یا ابھی بھی آپ اسی کے ساتھ ہے کہ نہیں لوگ ڈاؤن سخت ہونا چاہیے اور اس میں نرمی بلکل نہیں ہونی چاہیے پہلے سب بہتر ہم نے پہلے گھر سے یہ کوشش کی تھی کہ پورے ملک میں ایک ہی نیریٹیو ہو اور ہم سب ایک ہی فیصلہ کریں اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب 14 اپریل کو NCC کی میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ کچھ export oriental industries ہیں جن کو کھولی کی اجازت ہونی چاہیے یا مساجد میں ماہ ربضان میں نمازوں کی ضائف ہونی چاہیے تو جو فیصلہ NCC میں ہوا یا وفاقی سطح میں ہوا ہم نے اس کو فالو کیا لیکن ہماری کوشش یہ تھی کہ جو ایس اوپیز ہیں ایک تو ہم صورت سے سٹرک کریں اور اس کے اوپر implementation کر رہے ہیں تو وہ ہم کر رہے ہیں ہمارا اپنا مختلف جو نقطہ نظر ہے وہ طلقہ مختلف بلکل ہو سکتا ہے اور شاید ہوگا بھی لیکن اگر ایک فیصلہ ہو جائے گا کارنسی اوسی میں تو اس کے بعد ہم اس کو فالو کریں گے لیکن اس کے ساتھ جو ایس اوپیز ہیں وہ ہماری بہت ساست ہوگی یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر کل کوئی کیز ایسی آسی ظاہر ہے جس قسم کے اشارے کل پر ایسی صاحب نے دیئے ہیں یا اس سے پہلے ایسی دلو صاحب نے دیئے ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم کو کھلنے جا رہیں گے تو یہ پاسبلیٹی ہے کہ ہم اپنی تجابیز دیں جس میں شاید کچھ چیزوں کو کھلنے کے لیے کچھ چیزوں کو مزید دل رکھنے کی ہم تجمیز دیں گے لیکن جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کو ہم کوشش کریں گے اس کو فالو کریں اس کو مانیں لیکن سف ایس اوپیز کے ساتھ آپ سے ایک دو سوالات اور ہیں حمیرہ جو سعید نیس صاحب سے لیاکت شیوانی صاحب کا تو لیاکت شیوانی صاحب موجود ہیں اور دو باتیں ہیں آپ نے لیاکت شیوانی صاحب نے کی تھی کہ جو پہلے ریکووری کا ریکوورٹ جو پیشنٹ سے ان کا جو ریشو تھا وہ 55% تھا اور اب وہ 15% ہو گیا ریڈیوز ہو گیا جی جی کافی تشریشناک بات ہے اور دوسرا کہ لوکری ٹرانسپیٹڈ جو کیسز ہیں ان کا جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھ گئی ہے اور 88-89% جو بلک میں بھی اس طرح کا ریشو آ رہا ہے لیکن آپ عوام اس کا مطلب ہے وہ تعاون نہیں کر رہے وہ احتیاطی تدابیر نہیں کر رہے جو ان کو کرنی چاہیے تھی یا پھر ہمارا نیریٹیوی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس میں کوئی فلو آ رہا ہے دیکھیں لوگ ڈاؤن کے ڈیسیشن کے بعد سیکنڈ ایکسنشن اور تاکھ کچھ سیکنڈ ریلیکسیشن دیا گیا اس وقت تک ایٹی پرسنٹ بلکتان کا جو پبلک ہے وہ کوڈینیشن کر رہی کھوپریشن کر رہی تھی تعاون کر رہی جب ہم نے پانچ سیکنڈ ریلیکس کیے تو پھر عوام ایک ریلیکس منسٹ میں چلی گئی اور ان کو یہ لگنا شروع ہوا کہ شاید کرونا کا خطرہ ٹھائی گیا ہے اور اس کے بعد پھر عوام جو ہے واپس محمولات زندگی کی طرف بڑھنا شروع ہوئے اور وہ جو خوف ایک تاریتا یا ایک احساس لوگوں میں احتیاط کا وہ کم ہونا شروع ہوا اس کے ساتھ پر ہم نے دو ڈیسیشن یہ لیے کہ لاؤگ ڈاؤن کی جو والیشن کی جائے گی ایسے لوگوں کو اریس کر کے کارنٹائن سینٹر منتقل کیا جائے گا دوسرا اٹار اپریل پر ایک آرہ میں ڈیسیشن یہ لیا کہ اب بزرورت کی اگر کوئی شخص گھر سے باہر نکلتی ہے یا نکلتا ہے تو پھر اسے ماسک لگانا منڈیٹری ہوگا اگر ماسک نہیں ہے تو کسی شال سے مفلر سے چھاڈر سے یا کسی بھی کپڑے سے اپنا ناف مو دھاپنا یہ منڈیٹری ہوگا لیکن اس کے باوجود پر ہم نے محسوس کیا کہ لوگ اب اس طرح سے کوپیشن نہیں کر رہے اور دوسرا جو لاؤگن کا لیاکر یہ بتائیے یہ بتائیے کہ کل جب ایک امپورٹن ڈیسیجن ہوگا ایک پڑل لیول پر زاریفت ہائی لیول پر تو یہ آپ کا انیس مہی تک یہی تجاویز لے کے جام کمال صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں بلوستان کے وہ جائیں گے اس اہم اجلاس پر یا پھر اگر ایک شرائط کے ساتھ نربی کا اعلان کرتی ہے اگر تو پھر بلوستان صوبہ بھی اسی پہ ٹیکنکلی ایلکیئر کا ایشیو جو ہے اس کا مشورہ ڈاکٹر سے لے سکتے ہیں تاجر سے نہیں لیں گے دکانداروں سے نہیں لیں گے اگر اس سے لیں گے وہ فوراں نہیں کہیں گے کہ دکانے ایک ہو جی جائیں بلوستان میں لاؤگاون کا جو ڈیسیشن ہے ایکسنشن کا رہا ہے ریلیکسنشن کا یا ترمینیشن کا وہ بیس کرتا رہا ہے کرونا کے سپریٹ اور کنٹرول پر جب ہم یہ نیسس کر رہے ہیں کہ کرونا سپریٹ بڑھ رہی ہے تو پھر ہمیں یہ خطرہ لاحق ہے کہ اس سے ہم بہت بتاثر ہو سکتے ہیں ہمارے بلوستان میں وسائل کم ہیں ہمارے آپ سے بات پوچھنا چاہیں گے چونکہ لوگڈان میں توسیح کی ہے آپ نے انیس میں تک نو ون نو کہ یہ ایک ماہ ہے دو ماہ ہے چھے ماہ ہے یہ اس طب طبیل جو دورانی ہے وہ کتنا طبیل ہو سکتا ہے انتہائی اہم ضروریات ہے زندگی ایک فیس ہے دوسرا فیس بھی لوگ کی ضرورتوں کا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت بلوستان نے کوئی ایسی سٹریٹریجی فارمیلیٹ کر رکھی ہے کہ اگر لاکڈان آپ نے بڑھایا ہے تو اس صورت میں لوگوں کو کیسے فیسلیٹیٹ کریں گے گو کہ عوام کا تعاون بھی آپ کو حاصل نہ ہو ہو رہا ہو لوگوں کی سات لاکھ انتیس ہزار فیملیز خط قربت سے انتہائی تھے اور اب اس میں کوئی ساڈیس سات لاکھ فیملیز کا مزید اضافہ ہو گیا یہ ڈیڑھ مانے اور مزید سات لاکھ بیالیس ہزار فیملیز کا اضافہ دو ماہ میں وہ تختی ہے تین ماہ میں یہ نو لاکھ بیالیس ہزار فیملیز ہو گئے اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں لیکن اس وقت ٹاپ تراریٹی ہم لوگوں کی زندگیوں کو بچانا یہ مقصود ہے اور اس کے لئے ہم دیکھنا ورسٹوری صاحب کا جو سوال وہ رہ گیا اچھا لیکن 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 آپ کے واپس آئیں گے آپ واپس آئیں گے مزید عباس صاحب سے مزید صاحب آپ نے تینے شرکہ کی بات سنی آپ کیا سمجھتے ہیں ظاہر بیالی کہ حکومت پر تنقیض ہوتی رہی ہے ایتھارٹیز پر تنقیض ہوتی رہی ہے ڈاکٹرز کے مطالبات آتے رہے ہیں یہ پورے مغربی دنیا میں جہاں جہاں ریلیکسیشن ہوئی ہے وہاں پہ لوگوں پہ ریسپانسپریٹی جالی ہے یہاں پہ لوگ جو ہے پکوڑے خرید رہے ہیں جلیبیاں خرید رہے ہیں نادرہ پہ ایک دوسرے پہ چڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں وہ بات گیٹس نہیں رہی کہ بھائی دھائی لاکھ سے زیادہ امواد ہو گئی ہیں چھتیس لاکھ لوگ متاثر ہو گئے ہیں پوری دنیا میں تو یہ آف تو بی کیر فل تو جن پوائنٹ پہ تو ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی ہے جنس پور سیکھ آگومنٹ what do you تینک آپ کا ویو کیا ہے مزر شکریہ شکریہ دیکھیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ہم نے لوگ ڈاؤن کو سیکشن ون پورٹی پور بنا دیا ہے ہم نے لوگوں کو تنفیوز کیا لوگ ڈاؤن کے بارے میں ہم نے لوگوں کو نیگٹیو لی پوٹریٹ کیا لوگ ڈاؤن کے بارے یعنی ہم نے ایسا تاسٹر دینی کی کوشش کی کہ جیسے لوگ ڈاؤن آپ کے مسائل کھڑے خطر آئے حالان لوگ ڈاؤن ایسی ایسی لوگ ڈاؤن کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ دو تیس دن آرام کریں لیکن ہم نے لوگ ڈاؤن کو پورٹی کیا اس طریقے سے لوگ ڈاؤن جو ہے آپ ٹیکنیکل یہ دیکھیں تو دروس بھی ہے لوگ ڈاؤن سے آپ مانچ مسائل کھڑے ہو گئے لوگ ڈاؤن سے آپ دیرودگار ہو گئے لوگ ڈاؤن سے آپ بھکے مر رہے ہیں تو لوگ ڈاؤن کو ایس ایس ویلن کے طور پر ہم پیش کر رہے ہیں لوگ ڈاؤن کو ہم کی سنداز میں پیش کر رہے ہیں جیسے لوگ ڈاؤن کوئی بہت بری چیز ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ زبردستی آپ پہ لوگ ڈاؤن کرواری ہے اور لوگ ڈاؤن کو نہ مان گی یہ اطلاق ہم نے اپ مائرہ ہے اب اگر آپ صورت حال میں دیکھیں دیکھیں اس کو دھوسی طرح انڈرس کیا جانتے کرنا مطلب یہ جیسے تائیس بھی بیٹھے ہوئے لہذا کہ آپ صبح آٹھ بجے سے پان بجے تک آپ دکانیں کھوٹے ہیں آٹھ بجے تو لوگ اس طرح اس کے نہیں جاتے مجبورا ضرور جاتے ہوں لیکن اگر آپ اس دورانیاں بڑھا دیں تو شاید اس پر رش کم ہو جائے جب آپ کم ٹائم کے لئے جگہ جس ٹائم ہی کم دیں گے تو پھر اس پہ رج ہوتا ہے تو ہم نے لوگ ڈاؤن کو جس انداز میں پیش کیا میرا خیال ہے ہماری آگئی کی مہم جو ہے سورونا کی اس میں بڑا نقص نظر آتا ہے ہم نے لوگوں کے اندر وہ خوف پیدا نہیں کیا خوف کسی سے سے پیدا ہوگا لوگ کا جس طرح آپ جیسے ڈاکٹر فرقان والا کیس ہے یا اس طرح کے اور کیس تو لوگ اب جو ہے یہ چیز سے جھرنے لگے ہیں کہ یا اگر میں ترسیرہ میں چلا گیا فیملی سفر کرے گی میرا محلہ سفر کرے گا تو ہم نے اس سندار کا تو خوف قیدہ کیا لیکن یہ جو نہیں کیا کہ اگر آپ ہاتھ دھوئیں گے تو آپ پیٹ کی بیماری میں بڑھ سکتے ہیں مذہ جو آپ بات کر رہے ہیں مذہ جو آپ بات کریں ہمیرہ جب آپ پرگرام سے پہلے بھی بات کرتے ہیں کل بھی پرگرام ختم ہوا اس جو ہے اگر آپ وہی سوال سعید گنی صاحب سے پوچھیں اور پھر ہم ڈاکٹر یاسمین صاحبہ سے پوچھیں گے کہ ہم نمبر گیم کے بجائے اس سٹگمہ کو ختم کرنے بھی لیے سعید گنی صاحب دونوں پبلک ریپرزنٹیوٹیوز ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں سعید کرتے ہیں تو روزگار کے مواقع نہیں پیدا ہو سکیں گے جو ایک ریڈی بار یا چھوٹا طبقہ جو ہے اس کی ضرورت ہے تو جب آپ تھوڑی نرمی فلیکسیبیلیٹی چیزوں کے اندر لے کے آئیں گے تو کم ہو جائے گا to be very honest with you I think سعید گنی صاحب سے سٹگمہ والا question پوچھے جو آپ نے فرم پرز کیا دا پرسی تینگ لیکن ڈاکٹر رونے کے باوجود پڑے لکیاز ہونے کے باوجود وہ صرف اس بنیاد پر جانے سے فلس آوائیڈ کر رہے تھے کہ شاید لوگوں کو پتہ چلے گا مولین پہ دیکھیں گے اور پتہ بھی ہمارے خاندان پل کر گئے گھر تو مکلے اچھا سچیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تافصن ان کو ختم ہونا چاہیے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میرا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا تو میں نے خود آ کے بتایا لوگوں کو کہ میرے ساتھی مسئلہ ہو گیا گوونر سنجھ کے اندر ہیں ان کو ہوا خود آ کے بتایا کہ ہوا ہے برطانیہ کا وزیراعظم کے ساتھی ہو گیا تو اس نے خود آ کے بتایا کہ میرے ساتھی فرام ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو جو پوزیٹیو ہوتا ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا اس کے اندر بہت مطلب ایسے کم کسیس ہوں گے جو لا پروائی کرتے ہوں گے باہر نکل جاتے ہوں گے احتیاط نہیں کرتے ہوں گے غیر ضروری تو آپ لوگ اسے ملتے ہوں گے لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ احتیاط کرتے ہیں اس کے باوجودی چیز ہو جاتی ہے تو یہ کوئی مرد ایسا نہیں ہے جس پر ہمیں پریشان ہونا چاہیے شرمدہ ہونا چاہیے دھرنا چاہیے گھرانا چاہیے ہمیں فیس کرنا چاہیے ہمیں بتانا چاہیے علاج کرنا چاہیے بتانے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اور لوگ مطاعت ہو جاتے ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ ٹیم لے جاتے اور ایک جاتے ہیں میں نہیں سمجھتا یہ ایسی چیز ہے لیکن آپ کا ہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقینی پر ہوتا نہیں ہوئی جب دکٹر میں نے یہ ساری باہر سننی ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے میں سعید غلی صاحب میں آپ کو جاتی مثال بتاتا ہوں دکٹر یاسمین صاحبہ کے پاس سوال لے کے جاتے ہیں کہ when I went through the treatment of cancer تو I announced it on twitter I announced it on my facebook and I said it and my TV shows کہ آپ پھر fight کرنے کا آپ میں جذبہ آتا ہے جوکٹر یاسمین صاحبہ یہ جو اسٹیگمہ ہے ہمیرہ کل بھی آپ بات کر رہی تھیں کہ جنازے کو لے کر ہے گھروں پہ کہ جی خواتین ہیں وہاں پہ پولس آ جائے گی پھلا آ جائے گا جوکٹر یاسمین صاحبہ اس اسٹیگمہ کو ہٹانے کے لیے سوسائیٹی میں کس طرح یہ پیغام پہنچانا چاہیے ہے تو یہ بہت مشکل سوال جو آپ نے آج کیا ہے کیونکہ سٹیگمہ جب ہم سٹیگمہ چائز کرتے ہیں کسی بھی چیز کو آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت ہی عجیب سا ریاکشن آتا ہے فرم دفاقلک اور مجھے کہی دب کیونکہ میں بہت ارساد تھا رسیمیاں کہ بچوں کے ساتھ کام کرتی رہی اور کسی گھر بیچاروں کے گھر ایسا بچہ پیدا ہو جائے تو بہر قسم کے نام رکھے جاتے تھے ان کے بچوں کے لیے کہ یہ یہ ڈریکولا والے آگئے ہیں وغیرہ وغیرہ ہم لوگ بہیسیت قوم آپ کو پتا ہے کہ کبھی ان چیزوں کا سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کسی انسان کے ساتھ اس طرح کی بات کر کے اس کی کتنی دلہ داری کرتی ہیں ابھی بیماری ہے کسی کی سبجی بیماری it can be any sickness نہ تو کوئی اپنے آپ کو جان بھوچ کے لگاتا ہے نہ کسی کی کوشش ہوتی کہ وہ بیماری تو ہمیں بہیسیت قوم لوگوں کے ساتھ sympathize کرنا چاہیے جن کو یہ کرونا وارس for example کرونا وارس آج کرونا وارس کے بارے میں کیونکہ بہت کم پتہ ہے کل جب بہت زیادہ پتہ چل جائے گا اور انشاءاللہ اس کی ویکسین آ جائے گی تو پھر اسی طرح ٹریٹ ہوگی جس طرح آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں لیکن لوگوں کے اندر یہ جو ڈر اور خوف ہے اس کی بارے میں کچھ ہمیں جو ہمارے سامنے فگرز آ رہی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس وقت اگر ہم کہتے ہیں کہ نوے فیصد ہمارے لوگ جن کو کرونا وارس ہے ان کے کوئی سمٹمز نہیں ہیں یا بہت کم سمٹمز مانچ اللہ وہ ریکاور کر رہے ہیں لوگوں کو اس بات کی بھی سمجھ ہونی چاہیے کون والنپل لوگ ہیں ہمیں لوگوں کو یہ سمجھانا چاہیے کن لوگوں کو خطرہ ہے اس وارس نے بوڑے لوگوں کو ان کو خطرہ ہے جن کی کو مابیٹیٹیز ہیں ان لوگوں کو خطرہ ہے جس کو صغر کی تقریف ہے ان لوگوں کو خطرہ ہے جس کو بلڈ پریچر کی تقریف ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ جو لوگوں آپ واقعی آپ نے نفس پہ ہاتھ رکھتا ہے آپ نے واقعی نفس کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے جو کہ میڈیا یا سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت خط غیر ذمہ دارہ انگاز میں کرونا 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 کر کے ایسی لوگ کو زینی انجھنوں میں ڈال دیا ہے ڈپریشن میں ڈال دیا ہے انگزائیڈی کے اندر لوگ کو ڈال دیا ہے کہ کچھ عرصے بعد کرونا کے علاج سے دیرافت ہو جائے علاج میں ممکن ہو جائے تر لیکن وہ لوگ جو زینی انجھنوں کا شکار ہو چکے ہیں عوام کی اکثریت نفسیاتی جو بیماریاں ان کا شکار ہو چکی ہوگی تب تک تو اتنے بڑے عالمی بہران جنسیاتی تبی بہران ہے وہ کس صورت جائے گا کہاں کروٹ لے گا کیا روخ استیار کرے گا چونکہ سیچویشن اب فیر اور خوف کی طرف چلی گئے جساں نے سیگوان کی پہلے بات کی خوف ہے کہ نا ہمیشہ اس آلویز فیر آف دی آننون کہ what is the result going to be اب تو آپ کے سامنے بہت زیادہ ریزلٹس آ رہے ہیں اور جیسے کہ شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ ہماری بڑی کچھ نصیبی ہے کہ اس طرح تعداد جس طرح فوٹیویوں کی باقی ملکوں کے اندر ہیں خاص طور پر مغربی ممالک میں اس طرح کی تعداد ہماری ابھی تک پاکستان میں نہیں ہے لیکن اہم چیز جو ہے وہ لوگوں کو سمجھانے کی یہ ہے کہ اگر یہ بزیر زیادہ پھیلے گی یعنی اگر یہ بابا زیادہ پھیلے گی تو پھر زیادہ وہ جو ولڈربل لوگ ہیں جن کا نام میں لے رہی تھی جو بزرگ ہیں آپ کے گھر کے یا جن کو خدا نہ خاصتہ کوئی پہلے سے بیماریاں ہیں وہ بہت زیادہ ولڈربل ہو جائیں گے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کو بچائیں اور یہ تو اللہ کی طرف سے ہمارے پہ کہتے ہیں خاص نائط ہے کہ ایک بہت بڑی جوان پود ہے آپ کی اور اس کی وجہ سے اس وقت جو آپ کے سامنے ریزلٹس آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو بجورٹی ڈیٹس ہیں ڈیٹس ہیں ڈیٹس ہیں ڈیٹس ہیں ڈیٹس ہیں جی بلکل یہ چیزوں کو ہمیں لوگوں کو فیکٹس اور فگرز بتانے چاہیے تاکہ لوگوں کو اس جزیز کی سمجھ آنی شکل لوگوں کو جب کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا تو خوف زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیٹس ہیں ڈیٹس ہیں ڈیٹس ہیں فیکٹس ہیں جو فگرز کی اب بات کریں کہ پہلے مزر صاحب پہلے پیتالیس دن میں پانچ ہزار کیسز ہوئے دوسرے جو سترہ دن میں پانچ ہزار کیسز ہوئے پھر گیارہ روز میں ہوئے پھر وہ پانچ روز میں پانچ ہزار کیسز ہوئے تو ایک آپ کو نظر تو آرہا ہے ظاہری بات ہے کہ یورپی ممالک کی طرح یا امریکہ کی طرح اللہ کا شک رہے گے یہاں پہ نہیں ہے وہ صورتحال لیکن ایٹ ٹو ٹین پرسینٹ جو ہے وہ ٹیسٹ پوزیٹیو آ رہے ہیں اور جو امواد کی شرح ہے وہ مغربی ممالک کی طرح نہیں ہے لیکن میں جو فیکٹس فگرز کی بات کیسی دوٹ سہلا میں جو بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس پہ بات رہیں کہ اسٹیگما کو ختم کرنے کے لیے نیاریٹیو میں اگر ایک دو تین وان ٹو تری پوائنٹس ہوں تو آپ کے اس میں کیا ہوں گے تین پوائنٹس میں تو جی ڈاکٹر میں میں آپ سے پوچھ رہا مذہر اپاس آپ سے پوچھ رہا میں یہی سوال میں مذہر اپاس آپ سے پوچھ رہا میں واقعی تانگوہ جی مذہر جی مذہر میرے خیال بھی جو اس وقت میں سمجھتا ہوں میں نے اپلاک کیا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے دیکھئے لوگ کارنٹائن ہوتے ہوئے دھر رہے ہیں جی بالکل کارنٹائن سنٹر جاتے ہوئے دھر رہے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اس پینک کو چھوڑا تک کم کرنے کی ضرورت ہم الاحہ فیل کر دیتے ہیں پولیس آ جاتی ہے پولیس بیٹھا دی جاتی ہے یہ جو ہے یہ الاحے میں ایک پینک کرتا ہے ایک خاندان میں پینک کریئے کرتا ہے اگر کسی کو پوزیٹیو ہوا ہے آپ آئے اور آپ نے اس کو خاموسی سے آپ لے گئے اس کی فیملی کا ٹیسٹ نے دیا لیکن ایک جو سیچویشن کریئے ہوتی ہے اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ بتاتے ہوئے ڈر رہے ہیں یہ بتاتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے کہی کرونا نہ ہو جائے اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں ہونی ہے پینک ہے پھر جو درستینہ سینٹر کی ریپورٹ باز آخرین ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کیا وہاں صحیح ماہوں میں لوک آفٹر کیا جا رہا ہے کہ ان کیا جا رہا ہے کیونکہ وہاں آپ سے ایک ایسا ماہول کلیٹ کرنا ہے کہ جس میں وہ ریلیکس کریں جس میں اس کی سینکشن کم ہو جس میں وہ پینک نہ کریں جس میں اس کے آنار کو اس کو پتہ چلتا رہے کہ وہ اس کی صورتحال بہتر ہے اس فیشویشن کو بہت زاداد کرنے کی ضرورت ہے کہ میں دیکھئے اگر یہ زاداد بڑھے گی تو آپ کی ہسپٹل کپیسٹی نہیں ہے یا تو وہ گھروں میں محفوظ رہیں گے یا آپ ان کو تینٹر لے جائیں گے تینٹر کی حالت بہتر ہونا بہت ضروری ہے بلکل صحیح بھئی کوئی انپوٹ لیاقت شیوانی صاحب اس میں ایڈ کرنا چاہے اس کے بعد بریک پہ جائیں گے اور اس کے بعد ہمارے شرکہ جو ہیں پروگرام کے وہ ہمارے ساتھ ہی جڑے رہیں گے لیاقت بریف لی کوئی اگر پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے اس سے پہلے کہ میں بھاری برکم آپ سے سوال پوچھوں دیکھیں بلوستان میں یہ جو سٹھگمہ کا آپ پوچھ رہے ہیں تین اوالوں سے لوگ سکھ میٹک جو ہے کرونا کو وہ محسوس کر رہے تھے یا اس کو اس انزاز میں لے رہے تھے ایک تو یہ کہ جیسے مذہب تاب نے کہا کہ کرونا ٹائم جانے سے ڈر رہے تھے اس کا ہم نے یہ نکالا کہ وہ لوگ جو پوزیٹیو آرہ ہیں ان کو سیلس پورنٹ اپنے ہی گروں میں ہم نے ان کو پرمیشن گراند کی ہے لوگوں کے پاس کافی بڑے ہیں ہم پر کافی رومز ہیں ہمارے آرارٹی کی تیمے جا کر دیکھتے ہیں اگر ایمپل سپیس ہے تو ہم ان کو پرمیشن گراند کر رہے ہیں اب یہ اشیو جو ہے نہیں رہا دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو یہ خفتہ ہے جب وہ پوزیٹیو آئے گا تو لوگوں کے ساتھ میر ملاپ میں نہیں جا سکتے ہیں ہم 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 ہمیں گفتگو کا ہم ہمیں گفتگو کا ہم ہم ہمیں گفتگو کا ترجمة نانسي قنقر 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 موسیقی 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 ایسا بھی ہے جو اس طرح کی کسی ایکٹیوٹی میں نہیں ہے جیسے ایک جو دکٹر پہلے جن کا انتقال ہو گیا تھا مجھے ناموں کا یاد نہیں آ رہا کراکی کے تھے تو وہ اپنا پرائیویٹ کلنی کرتے تھے وہاں کوئی پیشنٹ آ گیا تھا ان سے یہ وائرس اس کو ٹرانسفر ہو گیا تھا اچھا سمیلی یہ جو دکٹر فرکان ہے جن کی کل دیت ہوئی ہے بس پسندی سے یہ بھی کسی ایسی جگہ پر کام نہیں کر رہے تھے جہاں پر کوئیٹ کے پیشنٹ ہوتے تھے اپنا پرائیویٹ کلنی کرتے تھے وہاں پرائیویٹ ہسپیٹلی میں یہ پریشنٹ بھی کرتے تھے اب دونوں پاسپیلیٹیز ہوتی ہیں جو ان کو کلنی سے لگا ہو یا ہسپیٹلی میں جاتے تھے شاید وہاں سے لگا ہو تو اب تو یہ ہم تو ہی اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ ایک تو وہ پیشنٹ دکٹر یا وہ پیرامیڈک جو کوویٹ کے بارز میں یوٹین دے رہے ہیں یا مختلف ہسپیٹلیز میں دے رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ وہ تمام پرائیویٹ ہسپیٹلز یا کلنکس میں جہاں جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں ہم ان تمام کو یہ پیپینز فرام کر رہے ہیں اسی علاہیہ ہم نے صلح حکمت نے کافی بڑے پیمانے پر پیمانی کی ہے تاکہ کوئی بھی پیرامیڈکس کوئی بھی ڈاکٹرز کہیں پر بھی کام کر رہے ہو یہی اگر سوال ہم بغیر پورے سوال کے ڈاکٹر یاسمین صاحب 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 آپ کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اگر آپ کے مریضوں کی تعداد بڑھے گی تو جو آپ کے فرنٹ لائن ورکل ہیں ان کا ایکسپوزر بھی زیادہ ہوگا اور آپ نیچری جب فرنٹ لائن ورکل ہیں جب ایکسپوزر زیادہ ہوگا کیونکہ بہت زیادہ ہمارے ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر سمٹمز کے آتے ہیں they do not have symptoms تو that is the dangerous part about this virus کہ اس کے کیونکہ سمٹمز نہیں آتے سامنے تو آپ اس وجہ سے you are not aware about it اور ہمارے فرنٹ لائن ورکل نیچری سب سے زیادہ اس لیے ایکسپوز ہوں گے کہ جو بھی آتا مریض کو کھانسی ہو زکام ہو تو they come to the hospital کے بھی ہمارا مسئلہ ہاں جو تب ہی ہم نے اس وقت لاہور کے اندر بھی کچھ ہفتال جو ہیں وہ مخصوص کا ڈالے ہیں کہ آپ نے جیسے میں وہ ہفتال ہے یا ہمارا جو آؤڈور چل رہا ہے ایکسپو سینٹر میں کہ جن لوگ کو کھانسی زکام یا ان کو شک ہے کہ ان کو کارونا کا پرآن ورکلم مو وہاں میرمانی کرکے تشریف لے کے آئیں اور جہاں تک دیکھیں پرکٹوکوک پرکٹوکن کا تعلق ہے کہ ہم نے lite پرکٹوکوکنیا داری لیکن مقصد ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کیا فعل نہ ہو and when you're leaving the ward you must ensure کہ آپ نے properly dispose off کر دیا یہ نہ ہو کہ you might carry some virus back again یہ ساری چلزو پہ احطیات تو سب کرتے ہیں لیکن جو اچھی بات ہے شکر ہے خدا کر کے ہمارے جو کچھ ڈاکٹر جو افیکٹ ہوئے تھے جس طرح ملتان کے اندر ڈی جی خان کے اندر لہور میں بھی پی آئی سی کے الحمدللہ they have all recovered and they are doing very well لیکن لیڈی ریڈنگ ہسپٹل کے اندر گائنی وارڈ کو بند کر دینا پڑا دو ہفتے کے لیے آج وہ ڈاکٹر سروت صاحبہ جو ہیں ان کی دیکھیں سوشل میڈیا پہ کس طرح کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور پھر ان کو پرائیوٹ وارڈ میں کیا تو میرے خیال میں اوبرال اس کی مینجمنٹ بھی رکھنی چاہیے کہ یہ ہمارے اسکل میں can i just add one thing we never thought کہ کووڈڈ کو also affect گائنی پیشنٹ we have said کہ anybody having covid اور پرگننسی اس کو ایک ہسپتال میں لے کے آئے تاکہ باقی ہسپتالوں کا عملہ جو وہ ایکسپوز نہ so you will have to confine لیاکہ شیوانی صاحب سے تو پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے لیاکہ شیوانی صاحب دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں کرونا کیسی تعداد بڑھ رہی ہے لیکن جو تبری عملہ ہے پیرامیڈکس ہے ڈاکٹرز ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں آپ کس طرح سے ان کی سیفٹی کے لیے کیا میریوز لے رہے ہیں چونکہ اگر پروٹیکشن پروائیڈ کرنے والا عملہ ہی اثر متاثر ہوتا رہا تو ہاؤ کام کہ وہ مریضوں کا علاج ممکن ہو سکے گا آپ کی حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے روز اول سے ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو تمام پی پی ای کٹس پی پی سوٹس ہیں ابھی گاؤگلز ان کو پراج کیے ہیں گاؤگلز ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں وہ ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں سجیسٹ کرتے ہیں پروپورٹ کرتے ہیں کیا پروکیور کرنا ہے اور اس کو کن کن آسپیٹل میں کس طرح ڈسپیگوٹ کرنا ہے یہ ان کا ڈسکریشن ہے ڈاکٹرز کیونکہ شروع میں وہ پیشنٹ کو بہت کلو سے اگزامین کرتے ہیں ان کا پروپیشن ایسا ہے اور اکثر پیشنٹ کیونکہ ایس انفرمیٹک ہوتے ہیں پتا نہیں چلتا تو اس وقت ڈاکٹرز ساہی پاس زیادہ متاثر ہونا شروع ہو گئے بلکہ اویر ہو گئے ہیں اب وہ جو ہے ایک ایس او پی کے تحت ڈسپینس ایس پیشنٹ کو بھی اگزامین کر رہے ہیں اب شکر ہے اس طرح کی کیسز کم آنا شروع ہو گئے اگر پروپی کے قلیب جو ہے ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سے متاثر ہوئے ہیں بلکہ ٹھیک ہے لیگر صاحب یہ مذہر باس آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ سے آپ موجود ہوں تو سیاسی سوال تو ہونا چاہیے گیارہ ماہی کو قومی سمجھے کا اجلاس ہے اور وہ اسپیسیفکلی جو ہے کرونا پر ہے تین گھنٹے کا ون پوئنٹ ایجنڈا ہے تو اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ قومی ایک تفاقرائے پیدا ہو سکتا ہے گیارہ ماہی جو ہے وہ بارہ ماہی نہ ہو کہ یہ کہ یہاں تینوں گورنمنٹ کے ریپریزنٹیٹیو گیٹھے میں یہ کجھنا ہم کرونا کو گھر رہے پر سے بڑا مسئلہ ہے لیکن ڈینگی کے سلسلے میں پنجاب میں کیا ہو رہا ہے باقی جگہوں پر باقی بیماریاں جو ہیں ان کے جو پیشنٹس آتے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے یا ان کو واقع زیل کیا جاتا ہے کیونکہ ہم نے سالہ سال سنہا ہے کہ موسم میں اس طرح کی بیماریاں اور بھی آتی ہیں لیکن اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ کرونا سے کوئی بیماری کی طرف شہر سوچیو ہی نہیں ہے ساتھ سب سے پنجاب میں ڈینگی کے موسم آگیا ہے اور اس وقت ہماری تقریبا رکھتی گئی ہے تو دوسری طرف یہ جو سن بلوچستان اور پنجاب میں کی سوالیے سے کیا رکھو بلکہ بتاؤو آپ کو جی میں سمجھ رہا ہوں کہ سعید بنی صاحب تیس چالیس سیکنڈ ہے تو آپ کونکلوٹ کر دیئے میں میں صرف اتنا کہہ دوں کہ کوئیٹ کی جو پیشنٹس ہیں جو پیشنٹس ہیں وہ سارے ہسپیٹنز میں نہیں جا رہے ہیں تو جہاں پر یہ جگہیں بنائی گئی ہیں مخصوص کوئیٹ کے پیشنٹ نہیں جاتے ہیں باقی ہسپیٹنز اپنا کام کر رہے ہیں کوئیٹی اس کو بنکے گیا تھا اس لیے کہ وہاں ہے کہ ہزاروں لوگ آتے ہیں اور وہاں یہ امتعان تھا کہ اگر یہ مریضوں میں پھیلے گا جو پہلے سے بیمار ہیں تو شاید وہاں ہلاکتوں کے امکانہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور پیڈیز بہن کی گئیں امرگنسی سکڑی ہوئی ہیں کہ باقی ہسپیٹنز اپنا کام کرتے ہیں سب سے اجازت لیجئے اچھے ہوتے پر سبائی وزیر ایسا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد وزیر ایسا جنگی بلشتان حکومت کے ترجمان دیاکر شہوانی اور سینر تذہر کا مذہبات ہمارا ساتھ آن لائن تھے اور انہوں نے اپنا اپنا تذہر دیا اظہار خیال بھی کیا اس کورونا سیچوئیشن کے حوارے سے ناظرین یہاں پہ ٹرانسمیشن کا وقت ہوا بچاتا ہے ختم اب آپ دیکھ سکیں گے خبر نامہ پس ان ٹیلی ویژن نیوز کے ساتھ رہیے گا